اسلام علیکم ویلکم بیک تو میرے یوٹیوب چینل ٹوڈے ہر ٹاپک ہے ٹیم نمبر فائیو سب سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بایولو جی میں کچھو بھی کونسپٹ ہے وہ ایولوشن کے بینا نمکمل ہے اس کو ہم کونسپٹ کو اکسپلین ہی نہیں کر سکتے اسی لیے ہم ایولوشن کو کہتے ہیں کہ یہ اور ٹیم ہے بایولو جی کا ساری چیزیں ایڈ دی کس چیزیں لنک ہو رہی ہیں ایولوشن پہ تھوڑا سا ڈیٹا کمپائل کیا ہے ڈیویسٹی کا دیکھیں سب سے جو سمالیس لیول ہے وہ کون سای سپیشیس پھر اس کے بعد جنس لیول آتا ہے پھر جنس مل کے فیملی بناتے ہیں پھر آرڈر آتا ہے پھر کلاس ہے فائلم کنگڈم اور اسی طرح ڈومین بن جاتی ہے اب یہ جتنے بھی لائف کے سٹیپس ہیں ٹھیک ہے یہ جتنے بھی ڈیویسٹی کی کمپلیکسٹیز ہیں ان کو ہم ایولوشن کی ہیلپ کے بغیر جو ہے وہ ڈسکس کر ہی نہیں سکتے اب ایولوشن جو ہے یہ کوڈ تھیم ہے بائلو جی کا ایولوشن بسیکلی ہوتا کیا ایولوشن ہوتا ہے کہ چینج پوپولیشن آرگینیزم آور ٹائم ٹھیک ہے بسیکلی فرکوینسی میں چینج آتا ہے اچھا اب ایولوشنی چینج جو پاسٹ میں ہوئی ہیں ان کا میں پتا کیسے چلتا ہے with the help of fossil records ٹھیک ہو گیا تو fossil records جو ہے نا وہ ہمیں بتاتے ہیں لینک دیتے ہیں past کی life کا اور modern life کا اب دیکھیں ابھی تک جو ہمارے پاس discovered species ہیں وہ 1.8 million species ہیں جس میں سے most ہمارے پاس جو سب سے زیادہ species ہیں وہ insects کی ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس plant species ہیں فنجائے ہیں vertebrate species ہیں اور اس میں invertebrate species تو بھی ہم نے گنی ہی نہیں مطلب وہ ان کا ایک rough estimate ہے صرف ہمارے پاس تو یہ جتنی بھی ہمارے پاس species موجود ہیں ان ست کی explanation کے لیے ہمیں کیا چاہیے ہمیں evolution کی proper study چاہیے اب دیکھیں پہلے ہم بات کر رہے ہیں ابھی diversity کی historicalی جو division کی کہی تھی نا species کی وہ بسکلی structure پہ تھی یا function پہ تھی modern division میں ہم genetics کو بھی include کر لیتے ہیں DNA sequences ہیں RNA sequences ہیں ان کو ہم include کر لیتے ہیں protein matching کرتے ہیں تو اس کی base پہ ہمارے پاس بنی ہے three domains of life ایک ہے archaea پھر ہے bacteria and eukarya اب ہم ان کو one by one study کرتے ہیں bacteria bacteria آپ کو پتا procreotic organisms ہوتے ہیں procreotic کی کیا مطلب ہوتا ہے کہ ان میں true nucleus موجود نہیں ہے membrane bound arginalis نہیں ہے اور bacteria almost ہر جگہ پہ ہوتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں domain archaea کی اور یہ جو ہے نا یہ بھی procreiors ہیں لیکن یہ وہ والے procreiors ہیں جو extreme places پہ رہتے ہیں یعنی جہاں پہ temperature بہت زیادہ high ہے جہاں پہ alkaline soil بہت زیادہ ہے یا جہاں پہ hot springs ہیں ٹھیک ہے یہ ان areas میں رہتے ہیں boiling water میں رہتے ہیں salty lakes بیٹس وغیرہ میں تو یہ بیسیکلی انشینٹ بیکٹیریا بھی ہم ان کو کہتے ہیں اس کی بات ہے domain eukarya eukarya میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پلانٹی کی پلانٹی آپ کو بتا ہے کہ یہ photosynthetic organisms ہیں eukaryotic ہیں multi-cellular ہیں اور major producers ہیں ورڈ میں kingdom فنجائی کی بات کریں تو یہ decomposers ہیں nutrient recycling میں role play کرتے ہیں kingdom animalia کی بات کریں تو یہ multi-cellular heterotrophic eukaryotes ہیں جو اپنی food ہود نہیں بنا سکتے اس کے پروٹیسٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ simple آپ کہہ سکتے ہیں simple eukaryotic organisms ہیں اور شونی cellular ہیں اور اس میں کچھ بہت ملا یعنی پاسٹ میں پروٹیسٹ کیسے تھے یہ لنگ ابھی تک ہمارے پاس clear نہیں ہے لیکن سائنٹسٹ کوشش کر رہے ہیں یہ بھی ہو جائے گا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں unity in the diversity of life اب یہ پہ ہم comparison کر رہے ہیں simplest multicellular جو ہمارے پاس organism ہے simplest protest یونی سیلولر بھی کہہ سکتے ہیں کہ complex multicellular یوکریوٹک کمپیرزن کر سکتے ہیں complex multicellular یوکریوٹک organism سے یہاں پہ ہم نے لیا پہلے پیرامیشم یہاں پہ ہم نے لیا ہیومن پیرامیشم میں سیلیا ہوتے ہیں سیلیا پیرامیشم کیا ہیومن وین پائپ میں سیلیا جو ہوتے ہیں ہم نے سیمپل لیا ان دونوں کا کمپیرزن کیا اور امیزنگ چیز کیا ہے کہ دونوں کی جو structure organization وہ سیم ہے دیکھیں درمیان میں دو پروٹین ہے اور اس کے جو ہے سیم structure organization ہے سیلیا کی اس لیے ہم کہتے ہیں کہ diversity of life میں unity ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا topic evolution سے concern جو کہ ویسک تھا diversity of life اور three domains of diversity ہے اس کے بعد ابھی evolution کا topic continue ہے further details ہم next videos پہ دیکھیں گے